موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کیلئے ایک مروگنڈش بنا رہا ہوں اس کا نام ہے حریرہ ہریرہ یہ جو ہے مروگنڈش ہے افتار کے لئے جب افتار کرتے ہیں تو یہ افتار کرتے ہیں اب اس کے لئے کیا کیا حجزہ چاہیے یہ میں آپ کے بتاؤں سب سے پہلے ہم نے یہ تقریباً ایک پاو چکن بینز لیا ہے آپ چکن بریس بھی لے سکتے ہیں آپ لیم بھی لے سکتے ہیں آپ کاؤ بھی لے سکتے ہیں ملکہ گوشت چاہیے آپ کو چکن میں یہ فائدہ کے ذرا جلدی گل جاتا ہے اس کے لئے ہمیں ایک ٹین جو ہے اس کا چاہیے کابلی چنیں یہاں پہ ملتے ہیں بوائل تو اگر آپ کو سفید ہیں تو اس کو آپ بوائل کریں تاکہ یہ اتنا نرم ہو ایسا نرم ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے دو پیاز ہیں یعنی بھر کے یہ پیرا بھر کے یعنی دو ٹیبل سپون پیاز اچھا پھر اس میں یہ ہے ایک ٹیبل سپون مکھن ایک ٹیبل سپون اور یہ ہے ایک ٹی سپون نمک لاہوری نمک اور یہ اوپر تک بھر کر یہ ہے پیپری کا پاوڈر ایک چاہی کا چمچہ اسی طرح یہ بھی اوپر بھر کر ایک چاہی کا چمچہ جنجر پاوڈر یعنی اترک کا پاوڈر اور یہ بھی بھر کے ایک چاہی کا چمچہ کالی مرچ پاوڈر اور اس کے لئے ہمیں ایک یہ چاہیے ہرا دھنیا جس کے آدھا ہم نے یہاں لے لیا اور آدھا ہم نے یہاں رکھا ہے بات کے لئے تو یہ دو حصوں میں بنے گا پہلے حصہ یہ ہے اس کے بعد دوالا حصہ وہ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک یہ چاہیے آدھا کیلو کے قریب ٹیمائٹر کا جوس ہے یہ اس کو صرف ٹیمائٹو کہلاتا ہے یعنی کہ اس ٹیمائٹو میں سے بیج نکال دیا گیا ہے اگر آپ کو گھر میں بنانا ہے تو آپ ٹیمائٹر کو لیں پہلے اس کو اُبا لیں اس کے بعد اس کا چھلکہ نکال دیں اس کے بعد اس کو ٹرش کریں اور اس کو اس کو پیسٹ بنا دیں اور اس کو چھان لیں بیج الگ نکال لیں اور باقی ٹیمائٹر کا آپ کا یہ بچ جائے گا یا کچھ چاہیے اچھا یہ تو ہمارا پہلا سٹیج ہے اچھا دوسرے سٹیج میں بھی ہمیں ایک ٹن یہ چاہیے چک پیس یعنی کے قابلی چنے اور یہ ہے آپ کا پستہ یہ جیسے نوڈلز ہوتے ہیں اس طرح ہے باری باری بلکہ باری نوڈلز ہیں اگر یہ نہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں سیمیا اور اس میں بھی ایک کھانے کا چمچہ یہ ہے مکھن کا اور یہ ہے فرمنٹڈ مکھن تو اس میں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گھی لینے اصلی گھی خشوق کے لیے اچھا اور یہ جو ہے اس میں چار چمچے ہیں چار چمچے اس کے انہیں آٹا ہے اور اس میں تھنڈا پانی ملا رہی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم کو آدھا ٹیوب چاہیے تمائٹو پیسٹ یا تمائٹو پوری اور اس کے علاوہ یہ جو باقی کا دھنیا ہے اور اس کے علاوہ ہم کو یہ جو چکن کیوبز ہیں یہ چاہیے اس میں ہم آپ پاس چار پیس ہیں یہ چکن کیوبز کے ٹھیک ہے یہ چار پیسز ہیں اچھا یہ ہیں چھوٹے چھوٹے اگر آپ کے پاس چھوٹے نہیں ہیں تو بڑے آپ کو ملیں گے تو دو ڈالیاں مسکندہ یعنی یہ دو کے ایک ہوگا تو آپ ایک یہ اور ایک یہ دو ڈالیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہے اجزہ اب آپ کو بتا دیں کیسے بناتے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بنانے کا طریقہ پہلے ہم نے یہ ایک پوٹ لے لیا اور اس کے اندر پہلے ہم یہ ڈالیں گے چکن ٹھیک ہے اور چکن کے ساتھ ہم یہ ڈال دیں گے یہ پیاز ٹھیک ہے اور اس کے لائے یہ چکپیز جو ہے یعنی کابلی چنے اُبلے ہوئے یہ بھی ڈال دیں گے اور یہ ڈال دیں گے یہ ہے نمک نمک بھی گیا اس کے اندر اور یہ ہے اپنا اس کا پاوڈر جنجر پاوڈر یعنی لس ادھرک کا پاوڈر اور یہ ہے کالی مچ کا پاوڈر یہ بھی گیا اس میں اور یہ جو ہے پپری کا پاوڈر یہ بھی گیا اور یہ جو ہے مکھن یہ مکھن بھی گیا اس میں اور یہ اور یہ جو ہے ٹماٹر صرف ٹماٹر اس کو ہم کاٹ کے اس کو بھی ہم اس کے اندر لائے دیتے ٹھیک ہے یہ پاوڈر 500 گرام اس کے ساتھ ہی ہرہ دھنیا بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم گرم پانی ڈال دیں گے اچھا اب یہ گرم پانی ڈالیں گے اس کو دیکھیں کتنا ڈال رہا ہوں میں اچھا یہ سب ڈال دیا اب اس کا چولہ جلائیں اس کے نیچے فل چولا اور اب ہم کو اس کے بعد تھوڑا سا پانی پھر اور مزید چاہیے ہوگا تو اس لئے اب میں اور پانی اس کو چالیس منٹ تک پکانا ہے ٹھیک ہے میں تائمہ لگاتا ہوں چالیس منٹ کا دس بیس تیس چالیس چوالیس ہو گیا چالیس منٹ یہ چالیس منٹ کا ہو گیا اچھا ابھی اسے آرہ گھنٹہ ہونے والا ہے میں کھول کے دیکھتا ہوں کہ جو چکن ہے وہ گل گیا کے نہیں اگر وہ گل گیا ہے ہم اس کو نکالیں گے اور اس میں سے ہم چکن کو الگ الگ کریں گے اس کے گوشت کو یہ جو ہے ایک اس میں سے نکال کے دیکھتا ہوں میں اس میں ہم چکن کروں گا اور ہڈی الگ کر دوں گا اچھا اب اس کے گوشت الگ کر کے اس میں سے ہڈی اور گوشت الگ کر کے پھر میں آتا ہوں اچھا اب یہ میں نے اس کو الگ کر دیا گوشت الگ کر دیا ہڈی الگ کر دی تو پہلے میں ہڈی کو پھینکوں گا اور اور یہ جو گوشت ہے اس میں ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے چونہ بند اور یہ میں بڑے پتیلے میں یہ بڑا پتیلہ ہے اس میں میں ڈالوں گا اچھا اس کو ہٹا کے اور یہ والا پتیلہ بڑا پتیلہ اس پہ رکھوں گا پہلے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کے اندر پہلے یہ ڈال دوں گا یہ چکن یہ جو چکن ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد یہ جو ہری رہ ہے یہ اس کو ڈال دیں گے یہ جو ہے اس کو ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے ڈال دیں گے اس کے اندر چھولا جلائیں گے اور اس کے بعد میں اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے اچھا اس میں یہ پہلے ہم یہ چھولے ڈال دیں گے اس کے اندر میں یہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس کی کوانٹریٹی کو بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے اندر کپی گھڑا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد یہ جو ہمارا آٹا تھا جو ہم نے اس کو پانی ڈال دیا اس کے اندر اب یہ بھی ماستہ ایسا ڈالیں گے اور کو چلاتے جائیں گے ڈال دیں گے یہ گاڑا کریں گے اس کو اچھا سا گاڑا ہو گیا اچھا ہی گاڑا ہو گیا اب اس میں میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دوں گا اور اس کے بعد جب میں تماتے پیس گاڑا ہو جائے گا ابھی یہ جو اس میں ہے یہ ڈالیں اگیا نہیں ہے اپنے پاس تو آپ اس میں اچھوڑ ہی ڈالیں یہ خوشبو کیلئے ہوتا ہے یہ فرمنٹیڈ بٹر رہتا ہے اس میں اس کی خوشبو ہوتی ہے مکھن اور مکھن مکھن ایک چمچہ اور مکھن یہ بھی ڈال دیا اور اس کے بعد اچھا وہ چکن کیوب اس کو اکنید دیا اس کے لئے اندر اچھی طرح مکس کریں اچھا اب اس کے اندھا ہم یہ تمائٹو پیس ڈالیں گے یہ تمائٹو پیس جب ڈالیں گے تو یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا تمائٹو پیس ڈالیں گے تمائٹو پیس ڈالیں گے جو آپ کا پستہ جو ہے وہ گل جائے جیسے یہ باریک پریک پستہ ہے یہ گل جائے ٹھیک ہے اب 10 منٹ کے بعد آتے ہیں اچھا اب یہ تیار ہو گیا میں نے چولہ بند کر دیا اب اس کو اٹھا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد پہ پہلے اس کو مکس کر کے دیکھیں لگ تو نہیں رہا نیچے نہیں لگ رہا ہے اچھا اب اس کو میں اس میں ڈش آٹ کرتا ہوں پہلے کیونکہ اس میں لوگ آتے ہیں تو اتنا کافی ہے اچھا میں اس کو یہاں پہ رکھتے اور اس طرح سرف کرتے ہیں اچھا ابھی میں چک کے دیکھتا ہوں پہلے یہ صحیح ہے میں چک کے دیکھتا ہوں کیسا ہے اچھا یہ دیکھیں ایک پیس چکن کا ہے اور ایک پیس جو ہے چک پیس کا ہے یعنی کہ کابلی چنے کا ہے کھا کے دیکھیں اس سے افتار کریں یہاں تو افتار ہو چکا ہے اس لئے میں بھی کھا رہا ہوں بہت ملے گا ہے آپ بھی کھائیں اور اپنے دوستوں کو کھلائیں اور افتار کے وقت میں آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں اور دعا میں یاد رکھیں اور اس کو ضرور بنائیں بہت اچھا ہی ہے اور بچے تو بہت پسند کرتے ہیں اسے اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آئندہ دیکھیں ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے ملتا ہے میرےین ملتا ہے جب ژیوک ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب ژیوک ملتا ہے یا تمہارے کے اوٹ